السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موضوع ساتھی امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویڈیوز آپ کو پسند آرہی ہوں گی ناظرین آج ایک اور نصیحت آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اور ایک پیغام ہے ایک تابعی ہیں عبداللہ ابن عون رحمت اللہ علیہ ان کا پیغام ہے یہ آپ کے سامنے آپ کو دکھاتے ہیں الزکراللہ دواؤن یعنی ہیڈنگ اس نصیحت کی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اصل میں علاج ہے اب کیا کہتے ہیں وہ آئیے ترجمہ کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور ان کی اس بات کو سمجھتے ہیں قال عبداللہ ابن عون عبداللہ بن عون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا فرمایا کہ ذکر ناسی داؤن یعنی لوگوں کا ذکر کرنا داؤن داؤن کہتے ہیں بیماری کو لوگوں کا ذکر کرنا بیماری ہے وذکر اللہ داؤن اور اللہ کا ذکر کرنا علاج ہے یا دوا ہے یہ ان کا بنیادی طور پر کال ہے اب اس کال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قال الحافظ الزہبی یو مول لیکن حافظ زہبی یہ بہت بڑے محدث عزریں رحمت اللہ علیہ حافظ زہبی نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کس پر تفسرہ کرتے ہوئے یہ جو تابعی کا کال ہے اس پر کہتے ہیں کل تو میں کہتا ہوں کیا کہتا ہوں ای واللہ یعنی واقعی اللہ کی قسم فالعجب مننا ومن جہ لینا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تعجب ہے ہم پر اور ہماری جہالت پر اب کس پر وہ تعجب کر رہے ہیں اور کیا جہالت ہے کہ قیف قیف ند الدواء کہ ہم کیسے علاج یعنی کے لیے کہ دواء کو چھوڑ دیتے ہیں اور دواء کیا ہے اوپر ذکر آیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر تو ہم کیسے دواء کو چھوڑ دیتے ہیں ونک تاہیم الدا اور لگے رہتے ہیں کس کے پیچھے بیماری کے پیچھے بیماری کے پیچھے لگے رہتے ہیں یعنی لوگوں کو یاد کرتے ہیں لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں لوگوں سے توقعات وابستہ کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے سب چیزیں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کیا فرمایا اب یہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جن کا میں آپ کو یہ ترجمہ لکھ دیوں گا جیسے فَذْقُرُونی ازْقُرْكُم یہ نیچے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کے پاس آ رہی ہے یہ سورة البقرہ کے اندر اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اسی طریقے سے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر یہ سورة انکبوت کے اندر آیت کا ٹکڑا ہے اور یقینا اللہ کا ذِكْر سب سے بڑا ہے ایک اور آگے آیت کوٹ کی ہے کہ اللَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ یہ سورة الراد میں آئے تھے اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اتمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے پھر کہا گیا کہ عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ آگاہ ہو جاؤ یا سن لو کیا سن لو دل اتمینان پاتے ہیں اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے وَلَاكِلْ لَا يَتَحَيَّ أُذَالِكَ اِلَّا بِتَوْفِقِ اللَّهِ یہ باتیں تو ساری سے ہیں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی شئے ہے اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا دلوں کو اتمینان ملے گا لیکن کہتے ہیں کہ یہ سب اور لیکن یہ سب میسر نہیں ہوتا یا ممکن نہیں ہوتا مگر اللہ کی توفیق سے اور پھر کہتے ہیں کہ وَمَنْ اَدْ مَنَتْ دُعَا اور جو ہمیشہ یا مستقل تسلسل کے ساتھ اور جو ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے اور لازمہ قرع البابی اور دروازہ کھٹ کھٹھاتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے فُتِحَ لَهُ اس کے لیے وہ کھول دیا جاتا ہے یعنی دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ساتھیوں پیغام بہت واضح ہے اور وہ واضح پیغام یہ ہے کہ عبداللہ ابنہ عون رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ لوگوں کا ذکر کرنا بیماری ہے اور اللہ کا ذکر کرنا علاج ہے اور اس پر پھر حافظہ بھی تفسر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں واقعتا اللہ کی قسم یہ تو ہم پر اور ہماری جہالت پر تعجب ہے کہ ہم کیسے علاج کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جو بیماری ہے یعنی لوگوں کا ذکر کرنا اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں اس پر دوا میں اختیار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے ہمیں فرمایا ہے قرآن مجید کی تین آیات انہوں نے کوٹ کی ہیں اور اس کے بعد آخر میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو پاتا یہ سب میسر نہیں آتا مگر اللہ کی توفیق سے یقیناً اللہ تعالی ہی جس کو چنتا ہے اللہ تعالی ہی جس کے لئے آسانی فرماتا ہے البتہ ایک بات آخر انہوں نے یہ بھی کر دی کہ جو ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے اور دروازہ کھٹ کھٹاتا رہتا ہے تو بالاخر دروازہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے تو ہم بھی اللہ سے توفیق مانگتے رہیں گے جڑے رہیں گے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے قرآن مجید کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاوں کا احتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ دروازہ ہمارے لئے بھی کھلے گا اور ہمارے بھی دلوں کو اتمنان مل جائے گا ساتھیو آج کے لئے یہی نصیحت ہے انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں ایک نیا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ